اسلام علیکم ڈیئر ویورز کہیے آپ کیسے ہیں امیدہ آپ اچھے ہوں گے اور میرے چینل کو خوب خوب سبسکرائب بھی کر رہے ہوں گے بیل آئیکن کا بٹن بھی دباتے ہوں گے اور لائک تو آپ کرتے ہی ہیں اس کا تو مجھے فوراً ایک گھنٹے کے اندر اندر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میرے اس معصوم سے ویلوگ کو کس طرح سے لائک کر رہے ہیں جی تو آج اس وقت میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے بچہ لوگ سارے ادھر ادھر ہیں کچھ تیار ہو گئے ہیں کچھ نکل گئے ہیں سادیا جو ہے امریکہ کے لئے روانہ ہو گئی ہے اس کو ائرپورٹ پہ چھوڑ کے آ گئے ہیں تو جناب بات ہو رہی ہی تھی سادیا اور میرے درمیان envy and jealousy کے اوپر ایسے ہی کسی حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے اس کے بعد میں نے باقی بچوں سے بھی ایک سوال کیا انوشے سے کیا جو granddaughter ہے انوشے کے میاں سے کیا جو کہ علی ہے ملیشیا سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ یہ بھی کچھ دنوں بعد واپس چلے جائیں گے اور رافی سے کیا جو grand son ہے اس طرح سے اور خالد سے بھی میں نے کیا ہر ایک نے اپنے اپنے point of view سے جواب دیا what is envy and what is jealousy تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ سے اسی topic پہ بات کرتی ہوں کہ میرا کیا view ہے point of view اس کے بارے میں اچھا جی بات اس طرح شروع ہو رہی تھی کہ امریکہ سے جو پچھلے 20-22 سال سے امریکہ میں ہے سادیا اس کے دو بچے ہیں ماشاءاللہ سے اور اب ایک تیسرا بچہ ان کے گھر میں آیا ہے جس کا نام ہے مائلو میں اس کو کہتی ہوں کہ مجھے مائلو کی تصویریں منا کے بھیجو اور مائلو کیسے کھاتا ہے مائلو کیسے رہتا ہے مائلو کی ٹوائز کون سے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مائلو جو ہے نا وہ بلی کا بچہ ہے انہوں نے بلی کا بچہ رکھا ہے تو اتنی مزی مزی اس کی باتیں سادیا کے فون پہ کوئی 60% باتیں مائلو کے باروں میں ہوتے ہیں مائلو یہ کر رہے ہیں مائلو ادھر بیٹھا ہے مائلو اوپر یہ ہے مائلو دوڑا ہے بھاگا ہے یہ ہے وہ ہے اس طرح کر کے پچھلے دنوں سادیا بہت پریشان تھی کہ مائلو کی ٹانگ میں کچھ ہو گیا ہے اس کو ڈاکٹرز کو دکھا رہی ہے اس کو پتہ نہیں کیا کیا تھےرپی وغیرہ اور یہ سمتنگ لائک دس میں اس کو کہتے ہوں سادیا مجھے اس کی ویڈیوز بنا کے بھیجا کرو تاکہ میں اپنے ویورز کے لیے وہ خوش ہوئیں گے انجائی کریں گے دیکھ کے بلی کی کیا اور کس طرح سے ہو رہی ہے ایوان اس کی ٹوث پیسٹ بھی ہے جناب ٹوث پیسٹ اگر آپ اس طرح کی ویڈیو ڈالیں گے تو بہت سارے لوگوں کو دل شکنی ہوئے گی وہ کہیں گے کہ پاکستان میں تو انسانوں کے بچوں کو وہ چیزیں مجیسر نہیں ہیں چیزیں کیا تین وقت کے روٹی مجیسر نہیں ہیں چھے جائے کہ بلی کے بچے کی اتنی کیر ہو رہی ہے اور اس کے مہنگے ٹوئیز اور سمتنگ لائک دس میں نے اس کو میرا پوائنٹ آف یو جو تھا وہ یہ تھا کہ دیکھو سادیا اگر ایسے کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس سے سبق سیکھیں کچھ حاصل کریں کہ اگر وہ ایک دو بچے رکھیں گے تو ان کو کتنا بہتر کیر کر سکیں گے ان کو اچھی ایجوکیشن دلوا سکیں گے ان کا کیا اس کو کہتے ہیں لائف جو ہے وہ زیادہ بہتر بنا سکیں گے تو ہو سکتا ہے اس سے لوگ سبق سیکھیں اس کا پوائنٹ آف یو تھا نہیں لوگ جو ہیں انوی کریں گے تو میں نے کہا انوی کرنا تو اچھی بات ہے میرے نزدیک انوی کا مطلب ہے آپ کسی کی چیز کو اپٹیشیٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہو کوئی اینی ٹھنگ اٹھ کن بھی تو آپ اس کو جب انوی کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں انوی کو رشک کہتے ہیں تو رشک اس لحاظ سے میرے نزدیک اچھی بات ہے کہ آپ کسی میں کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی ویسا کریں آپ اس کے لئے بہنت کرتے ہیں اس کے لئے سٹرگل کرتے ہیں پھر میں آپ کو اپنی مثال بھی دوں گی حتیٰ کہ آپ وہ چیز اچھیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے نزدیک تو انوی جو ہے ایک پوزیٹیو چیز ہے پھر باقی بچوں سے بھی میں نے بات کی میرے ہزبن کے نزدیک انوی جو ہے نا پوزیٹیو ہے جیلسی جو ہے نیگیٹیو ہے میرے نزدیک انوی جو ہے وہ پوزیٹیو ہے اور جیلسی جو ہے نیگیٹیو ہے لیکن کچھ لوگ کو کہنا ہے کہ انوی نیگیٹیو چیز ہے نیگیٹیو فیلنگ ہے کہ اگر اس کے پاس وہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے اس کی ہارٹ برننگ ہوتی ہے وہ لو فیل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کمپلیکس میں لے جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ ساری زندگی کو اس کی سٹیم کو لو کر دیتا ہے میرے نزدیک انوی یہ ہے کہ کسی کی اچھی چیز دیکھو اور اپریشیٹ کرو دل کھول کے اس کو اپریشیٹ کرو اور کوشش کرو کہ اب محنت سے یہ سٹرگل سے آپ وہ چیز آسل کریں اب میں آتی ہوں اپنی ذاتی مثال پر میری جو نندی تھی بہت ٹیلنٹیٹ بہت خوبصورت بہت سٹائلش میں بڑی انوسنٹ سی کتابوں کی دنیا میں رہنے والی خاموش طبیعت لڑکی وہ کرتی تھی آرٹسٹک مائن تھا ضرور لیکن کبھی اتنا اس کا اظہار کا موقع نہیں ملا تھا میں بہت انوی کرتی تھی اپنی نندوں کو کتی خوبصورت پینٹنگز بناتی ہیں گھر کتنا خوبصورت چکھا ہوا ہے یہ انوی میں نے کیا تو میں نے بھی لائف میں بہت کچھ بہت چیف کیا جس کو میں نے انوی کیا تھا جب میں کوئی بہت دیر بعد کی بات ہے جب میں کوئی افثانہ پڑتی تھی کوئی کہانی پڑتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ اوہ کاش کسی افثان نے کہانی کے اوپر میرا نام ہو میں بہت انوی کرتی تھی کہ لوگ افثانہ کس طرح لکھ لیتے ہیں کہانی کیسے لکھ لیتے ہیں ایک دن میں نے کوشش کی صبح صبح میرے میری آنکھ کھلی بیڈ سائٹ ٹیبل کے دراز میں میرے ہمیشہ ایک ڈائری کپی پینسل رہا کرتی تھی میں نے لکھنا چروع کیا لکھنا چروع کیا لکھتی چلی گئی لکھتی چلی گئی کیونکہ میں نے ایک سچا واقعہ اس دوران کو دیکھا تھا جیسے میرے پہ کپی افیکٹ کیا تھا وہ میں نے کہانی لکھی پھر ایک اس زوانہ کا بڑا پاپلر سالہ تھا اچھا رسالہ تھا اس کو میں نے بھیج دی ٹھیک ہے اور وہ پابلش ہوئی تو اس کے اوپر بڑے اچھے اچھے لوگوں کے پوزیٹیو کمنٹس بھی آئے تو یہ دیکھیں اس طرح پھر میں کہانیوں اور افسانوں کی دنیا میں آئی پوری ایک کتاب میں نے شارٹ سٹوریز کی لکھی جو کہ ہر ایک کہانی سچے واقعہ پہ بیس کرتی ہے کسی نے مجھے کوئی اپنی کہانی سنائی کوئی واقعہ سنایا کوئی میں نے ایسا انسیڈنٹ دیکھا میرے ذہن نے کہانی کو جنم دیا اور پھر میں نے اس کو صفائے کرتاس پر اتار دیا ٹھیک ہے دو میری کہانیوں پر ڈرامے بھی بنے ٹی وی پہ بہت پہلی کی بات ہے اور وہ سچی کہانی آتی اور ایک اور مزے کی آپ کا بات بتاؤں کہ جب وہ کہانی پبلش ہوئی جو میں نے بچپن میں کبھی اپنی امی سے سنی ہوئی تھی بہت پرانی کہانی تو مجھے اس کا جواب آیا کہ جس بچے کا آپ نے ذکر کیا ہوا ہے اپنی کہانی میں جو بہت سی بیٹیوں کے بعد بڑے گھر میں واوے لے کے بعد مچنے کے بعد کتی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ بچہ پیدا ہوا تھا پھر وہ گم ہو گیا پھر وہ فقیروں کے جتے میں شامل ہو گیا اس کو کر لیا گیا ایک دن وہ بھی مانکتے ہیں اپنی باپ کی دکان پہ آیا باپ نے جب خرات دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی یہ تھیلی پر ورث ماغ تھا جو پیدا ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھے اس نے ہاتھ پکڑ لیا میں لیکن کچھ یہ تھیلی کے اندر بہت ماغ نظر آ گیا اس طرح وہ بچہ مل گیا ٹھیک ہے یہ کہانی میں نے کہانی نہیں سچا واقعہ اپنی امی سے ہونا ہوا تھا اس کو میں نے کہانی بنا کے خوبصورت پہ رائے میں لکھ دیا جناب اس کا جواب ایک لڑکی کی طرف سے آیا کہ آپ نے جس بچے کی کہانی لکھی ہے وہ میرے دادا تھے ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ کئی سال فقیروں کے پاس رہے اور سارا سچے جذبوں کی ترجمان حقیقتوں کی پتہ نہیں ملکا سمتھیں کوئی اس طرح کے بڑے خوبصورت الفاظ اس نے میرے لئے لکھے تھے اوہ اتنی خوشیوی میں آپ کو کیا بتاؤں تو یہ دیکھیں یہ رشک تھا جس نے میرے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ میں بھی کہانی لکھ سکتی ہوں میں نے ایک دن میرے سے لکھی گئی کیونکہ وہ ڈیزائر تھی وہ ڈیزائر نے راستہ ڈونڈا اور ڈیزائر کاغذ پر اُبھر کے آگئی اس طرح میرے نزدیک رشک جو ہے نا ایک پازیٹیو چیز ہے لیکن بہت سے لوگ رشک کو بھی نیگٹیو طریقے سے بتاتے ہیں ان کے نزدیک رشک یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سیڈ ہو گئے آپ نے اپنے آپ کو کرس کیا کہ ہائے اس کے پاس یہ فلانی اچھی چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے فلان کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے بہرحال یہ ایک ملے جلے جذبے ہیں ملے جلے اموشنز ہیں پڑھ لکھ کے جب ہم اس قابل ہوتے ہیں یا ہم دنیا سے جب سیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے نیگٹیو جذبوں پہ کابو پانا بھی سیکھ لیتے ہیں میں نے تو رشک کو اپنی زندگی میں اپنا موٹو بنایا میں نے جس چیز پہ رشک کیا اس کو میں نے اچھیو کیا ٹھیک ہے بہت سی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں رشک کے بارے میں میری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں جب میں نے رشک کیا تو میں نے پھر کس طرح اس کو اچھیو کیا لیکن حسد واقعی ایک نیگٹیو جذبہ ہے میرے نزدیک حسد وہ ہے کہ کسی کے پاس وہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں چونکہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے ٹھیک ہے میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں ہمارے فیملی کی نون خاتون جس کو اتنا کمپلیکس تھا اپنے کمپلیکشن کے بارے میں کہ وہ جب کسی گوری عورت کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی میرا دل جل جاتا ہے اس کو دیکھ کے اور میرا دل چاہتا ہے کہ خدا کرے کہ اس کے پاس یہ رنگ روپ نہ رہے ہم ہنس دیتے تھے سن کے اور مزید کی بات ہے جب ان کی شادی ہوئی تو ایک بہت گوری چٹے خاندان میں شادی ہوئی و وفیر کمپلیکش جو ہے وہ کیا کیا روبتہ رہا اس نے وہ الگ بہت سی کہانی ہیں تو آب مجھے کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی کے جو ایکسپیرمسیز ہے وہ آپ سے شیئر کروں اتنے ایکسپیرمس ہیں اتنے ایکسپیرمسیز ہیں کہ میں نے پوری اپنی آہ کیا اس کو کہتے ہیں سوانیا حیات یعنی آبیٹی یعنی آٹو بائی گرافی وہ بھی لکھی ہوئی ہے جس میں بچپن سے لے کے بہت سارے لڑکوں کے درمیان ایک لڑکی اور اس کی کیا شان ہوتی ہے اس ایک لڑکی کی جو اتنے بھائیوں کے درمیان ہوتی ہے سے لے کے میں نے اپنی زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ جو ہے نا اس کتاب میں لکھ دیئے ہیں کتاب کو پر لوگوں کے لبوں پر مسکرہت بھی آتی ہے مجھ سے ہسی بھی نکلتی ہے اور آنکھوں سے آنسوں بھی ٹپکتے ہیں ٹھیک اور جناب جی اس طرح زندگی ہر قسم کے واقعہ سے عبارت ہوتی ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہ آتے ہوں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس میں کس طرح سے گزرتے ہیں اس ٹائم کو کیسے گزارتے ہیں آپ ہندیرے میں امید کی گرن اور خدا پہ یقین کیسے قائم رکھتے ہیں تو بات شروع ہو رہی تھی اینوی اینڈ جیلسی کی جو کہ آج سادیا جب ائرپورٹ جانے سے پہلے ہم ناشتا کر رہے تھے تو وہ بلی کے بچے یعنی مائلوں سے بات شروع ہوئی کہ مجھے اس کی ویڈیو بنا کے بیجا کرو تاکہ میں اپنے دیئر ویورز کے لیے شیئر کروں انجوئی کریں گے تو سادیا کا کہنا تھا نہیں جس ملک میں بچوں کو صحیح تعلیم نہیں مل رہی روٹی کے وہاں پہ مشکلات ہیں تو وہ لوگ دیکھ کے ان کی دل ازاری ہوگی ان کی ہارٹ برن ہوگی کہ بلی کے بچے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے اس کی شان و شوقت میں آپ کو کیا بتاؤں میں تو ویڈیوز ویڈیوز کو نہیں وہ بھیجتی لائب دکھاتی ہے وہ یا اس کی باتیں سناتی ہے تو مجھے بڑا مطلب ایک طرح سے اچھا لگتا ہے اور وہ اس کا تیسرا بچہ ہے ہم پوچھتے ہیں تمہارے تیسرے بچے کا کیا حال ہے تو وہ مائلو واقعی اس کا تیسرا بچہ ہے تو جناب جی یہ ہے کہ ساتھ آج کی ویلوگ بنانے کا کہ وٹیز جیلیسی اینڈ وٹیز اینوی میرے نزدیک اینوی پوزیٹیو ٹیز ہے بہت سارے لوگوں کے لیے اینوی اور جیلیسی میں کوئی فرق نہیں ہے اور آپ کا کیا کہنا ہے میرے ڈیئر بیوز جو ہے نا وہ اس پر آئی کے در چلا گیا یہ ہے جی تو آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک جیلیسی اینڈ اینوی میں کیا فرق ہے اور دونوں میں سے کون سا جو ہے جذبہ پوزیٹیو ہے اور کون سا نیگیٹیو ہے جیلیسی کے تو کوئی بھی پوزیٹیو نہیں کہہ سکتا ہاں ایک چیز ہے کہ آپ جیلیس لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ان کی باتوں کو ان کی نیگیٹیو لوگوں کو ریسپونس نہ کریں اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو پیسول رکھنا ہے اپنے مائنڈ کا پیس جو ہے نا آپ نے قائم رکھنا ہے تو آپ جو جیلیس لوگ ہیں کیونکہ جیلیس لوگوں اگر کچھ کر نہیں سکتے تو وہ ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی ٹانٹ کریں گے آپ کے پر کوئی ایسا فکرہ کہیں گے جس کو ان کا دل چاہے گا کہ آپ کو وہ فکرہ جلا دے آپ ریسپونس نہ کریں اگر ہو سکے تو سمائل دے دیں ادروائز تھوڑا اپنا راستہ بدلنے ٹھیک مجھے زندگی کا یہ تجربہ ہے میرے سے جیلیس ہو کہ اگر کسی نے مجھے کچھ کہا تو میں نے اس کو سمائل دی اور اپنی آنکھوں سے اس کے لیے ہمدردی کے جذبات کا اظہار کیا کیونکہ ہر جیلیس بندے کی زندگی میں ایسے ایسے مسحف ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں یہ بیٹرنیس آگئی ہوتی ہے وہ دوسروں کی خوشیوں سے جل جاتا ہے دوسروں کی خوبصورتی دوسروں کی خوشی دوسروں کی امارت دوسروں کی کوئی اچیومنٹس جو ہیں کسی قسم کی اچیومنٹس وہ سے برداشت نہیں ہوتی تو وہ پھر کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی بات کرنے کی کوشش کرے گا جس سے آپ کو ڈاؤن کرے آپ کو برا فیل کرائے آپ کو اس طرح کی فیلنگ دے جس سے آپ پریشان ہو جائیں ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں کو پریشان ہو کے انکرش نہ کریں یا تو راستہ بدیں یا سمائل دے دیں اگرچہ سمائل دینے کے لیے بڑی حمد کی بات ہے ٹھیک ہے تو آج کی میری یہ جو ایک کیا کہتے ہیں انسینٹیف تھا جیلسی اینوی کے بارے میں اور باقی لوگوں کی رائے تھی وہ میں نے آپ تک آپ کے گوشے گزار کی تو آپ پلیز ضرور مجھے لکھے گا کہ آپ کیسا فیل کرتے ہیں ٹھیک تو اب میں آپ سے جاتے چاہتی ہوں میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میں پریسکرائب کہنے لگی تھی زیادہ سے زیادہ آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑے مجھے اچھا لگے بہت مزا ہے جی اور میں بہت پیاری پیاری خوبصورت گولڈن میموریز لے کے اسٹریلیا سے جب آپ نے وطن پاکستان پیارے پاکستان جاؤں تو آپ کے لیے وہاں جا کے اور اچھے اچھے پروگرام بنا سکوں جو کہ میں پلان کرتی رہتی ہوں جو میں اپنے مائن میں سوچتی رہتی ہوں ٹھیک جی اللہ حافظ گھر میں گہمہ گہمی بہت ہی چیل پہل رہی تے دن شادی کا سما کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی پلان ہو رہے ہیں کھانے بانے کل رات کو ہم نے اپنے پوری فیملی کے لیے جو اسٹریلیا میں ہے گرینڈ چیلرن اور صوبیہ کی فیملی صوبیہ خالد کی بتیجی ہے آپ سے بہت افتارہ ہو چکا ہے ان کے عزاز میں ایک ڈینر دیا تھا بڑا خوبصورت ڈینر تھا وہ بہت انجوئی کیا سب نے اس کی میری ویڈیو بنائی ہے وہ میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی تھوڑا میں اس کو پہلے دیکھ لوں اس سے پہلے یہ ویڈیو آپ کے لیے ٹھیک اوکی اللہ حافظ لابیو